پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کا پنجاب زمنی الیکشن سے متعلق بیان لئیہ کے عوام نے امپورٹٹ حکومت کو مسترد کر دیا یہ کہنا ہے مراد سعید کا لئیہ کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پنجاب میں پولس کا سیاستی استعمال کیا جا رہا ہے جالی مقدمات اور لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے یہ کہا مراد سعید نے انہوں نے کہا کہ لئیہ سے مجید خان پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں حکومت کی ہار بتا رہی ہے کہ یہ بوکلا ہٹ کا شکار ہے مجید خان نیازی پر تین مقدمات درج کیے مجید خان نیازی کے ڈیرے پر چھاپا مارا گیا لئیہ سے ایمینے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی مراد سعید نے کیا کہا مزید آپ کو سنوا دیں اور آپ حیران ہوں گے میرے پاکستانیوں کے یہ کتنا ڈر چکے ہیں یہ کتنے خوفزدہ ہے یہ کس بوکلا ہٹ کا شکار ہے اور یہی ان کی ہار بتا رہی ہے کہ مجید خان نیازی کے اوپر انہوں نے تین فائیار درج کیے پولیس نے کہا کہ ایک سال پہلے کوئی درخواست موصول ہوئی تھی اور کوئی جرم ایسا نہیں ہے تازیریات پاکستان کا بلکہ مجید خان نیازی کے ڈیرے پر پولیس نے چاپا مارا ان کے لوگوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کی ہمارے جو ایمینے ہیں یا سے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور اس طرح ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو تماشا یہاں پہ میں نے دیکھا کہ تاثیل دار پٹواری گردور اور انتظامیہ یہ میٹنز کر رہی ہے کہ حمزہ ککڑی کے لیے کچھ بھی کرو ووٹ ڈونڈو ہم بری طرح ہار رہے ہیں ووٹ پیدا کرو انہاں ہم نے اوپر جواب دینا ہے آپ نے اوپر اللہ کو جواب دینا ہے حمزہ ککڑی تو جانے والا ہے اور تیسری چیز کہ یہ یہاں پہ تشدد کرنا چاہتے ہیں اس طرح مختلف جب وہ سے ہمیں اطلاع تارہی ہے کہ پاکستان کے مختلف اس سو میں یہ یہاں پہ انتشار پہلانی کی کیبیت تاریخ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے اور جو امن و امان جن کی ذمہ داری ہے میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جس قسم کے حدکنڈے استعمال ہو رہے ہیں اس سے آپ لوگوں کو تو خوفزہ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستانی خوددار قوم ہے اور وہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں اور آپ کی شکست اس لیے کہ ایک ایم پی ای ریزائن کر گیا اور اطلاع تارہی ہے کہ نون لیگ لوگ ٹھوڑ کے جانے والے ہیں کیونکہ کل کے بعد انشاءاللہ حمزہ خکڑی سی ایم نہیں رہا پی ٹی آئی رانوما مراد سعید کا پنجاب زمنی الیکشن سے متعلق بیان لئیہ کے عوام نے امپورٹٹ حکومت کو مسترد کر دیا یہ کہہ رہا تھا مراد سعید کا انہوں نے کہا کہ لئیہ کے عوام مجید خان نیازی ان کے برابر میں موجود تھے اور بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پیغام دیا کہ لئیہ سے مجید خان پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے مقدمات قائم کیا جا رہے ہیں لیکن حمزہ کی حکومت اب جانے والی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے